جیسا کہ ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم جون میں بھی اپنا سلیبس کنٹینیو کریں گے تو دو دن کے اوقاس کے بعد میں پھر سے اپنے روٹین کے ساتھ آپ کو اپنا سلیبس ہے بکس کا میت کا وہ شروع کروا رہا ہوں لیکن ایک بڑے کھید کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں آپ کے پاس ریگلر کام بھیج رہے ہیں اور جب کبھی ٹیچرز کے دوارے آپ کو آپ کا ہومورک سینڈ کرنے کے لیے کہا جاتے تو آپ پیسہ کرنے میں سمرت نہیں ہوتے میں نے سپیسلی سکس سو سیونٹس کلاس کے سٹوڈنس کو کہا تھا کہ آپ اپنا جو بھی ریسنٹلی آپ کو کام کروایا جا رہا ہے اس کا پک کر کے کام کرنے کے بعد آپ پک کر کے میرے میرے پرسنل نمبر پر آپ سینڈ کریں گے کیول دو تین بچوں نے ہی وہ سینڈ کیا ہے مجھے ارے بھئی کام میں سبھی بچوں کروا رہا ہوں کیول دو تین بچوں تھوڑے نہ کروا رہا ہوں تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ سبھی بچے اپنا کام کر کے میرے پاس بھیجیں سکس میں کامنا دیویا ان بچوں نے بھیجا سیونٹ میں آکاش دو تین اور ہیں ہیمانی ان بچوں نے بھیجا ہے میرے پاس تو سبھی بچے اپنا کام کر کے میرے نمبر پر جرور کریں جو کام آپ کو میرے دوبارہ دیا جاتا ہے وہ جرور آپ سینڈ کریں مجھے ٹھیک ہے چلی ہم اپنا continue کرتے ہیں ہماری exercise 3.2 چل رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایچ سی ایف اور ایل سی ایم کا پڑھنا ہے تو ایچ سی ایف ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ایچ سی ایف ہوتا ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر ایچ ایچ سی ایف ایچ سے ہائیسٹ سی سے کومن اور ایف سے فیکٹر ایچ سی ایف کو ہندی میں بولتا ہے مہتم سماورتک اور آج جو ہماری exercise ہے 3.2 وہ related ہے کس پہ لسی ایم پہ تو ہم لسی ایم کو کور کریں گے لسی ایم لسی ایم ہوتا لوویسٹ کومن فیکٹر لوویسٹ کومن فیکٹر اس کو ہندیوں بولتے ہیں لگھوٹم کیا بولتے ہیں لگھوٹم اب اس کے میتھڑ کون سے ہیں اس کے بھی ہم تقریب میں لسی ایم اور لسی ایس دو ہی میتھڑوں سے سپیسٹلی نکالتے ہیں فرسٹ ون ہے پرائیم فیکٹرائیزیشن میتھڑ اور دوسرا ہے ہمارا ڈیویجن میتھڑ ڈیویجن میتھڑ تو یہ دو میتھڑ ہے پرائیم فیکٹرائیزیشن میتھڑ اور ڈیویجن میتھڑ ٹھیک ہے یہ دو میتھڑ پرائیم فیکٹریزیشن میتھڑ اور ڈیویجن میتھڑ تو اب ہم دیکھتے ہیں پرائیم فیکٹریزیشن میتھڈ کون سا ہے اگزامپل کے طور پر ہم لے لیتے ہیں کیا آپ کے 2466 اور 88 ٹھیک ہے آپ کے سوری 68 لے لیجی یہاں پر فائنڈ lcm کس سے کونسے طریقے سے بائی پرائیم فیکٹریزیشن بیتر ہے بائی پرائیم یہاں لکھ دیتا ہوں میں آپ کو تھوڑا ہاں دیکھ جائے گا بائی پرائیم فیکٹریزی دیکھئے ہائی لیٹ کرنے کے لیے آپ کو سپیشلی الگ سے کیا جا رہا ہے تو کونسے طریقے سے ہمیں اس میں تو اس میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس پرکار سے لینا پڑے گا 24 جیسے ہم نے ایک سی نکالا تھا نا پرائیم فیکٹریزیشن میتھڈ سے پرائیم فیکٹریزیشن میتھڈ سے ویسی ٹھیک ہے اس میں دیکھیں آپ ٹو سے شروع جائے ٹویل ٹھیک ہے آپ کو ڈیوائیڈ کیا پھر ٹو سے سیکس پھر ٹو سے 3 اور 3 بن جا 3 اب ہمارے پاس کیا ہے سکسٹی ایٹھ ہے نیکسٹ ہمارے پاس سکسٹی ایٹھ ہے سکسٹی ایٹھ کو بھی اسی پرکار سے الگ سے نکالیں گے اس نے نکال لیا تو سے کس سے جائے گا تو تھریزا سکس ٹو فو جائے ٹو سے سیونٹین اور سیونٹین کسی سے نہیں ہو رہا اپنے آپ سے ٹھیک ہے کس سے نکال لیا 88 ہمارا کیا رہ گیا 88 اس کو نکالنا شروع کیا ٹو سے ٹو سے ڈیوائیڈ کیا ٹو سے ڈیوال وہ ٹو ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس پرکار سے لکھ لیں گے ٹوینٹی فور کے کیا نکال لیں امنی فیکٹریزیشن کیا ہیں ٹو ملٹیپلائے ٹو ملٹیپلائے ٹو ملٹیپلائے ٹو ملٹیپلائے ٹھیک نکال لیا اب ہم اس کا لکھ لیں گے 68 کا 68 کا 227 2 x 2 x 17 ٹھیک ہے اب ہم 88 کا نکلیں گے 88 کا ٹھیک ہے 2 x 2 x 2 x 11 یہ ہم نے اس کے پرائیم فیکٹرز نکال لیا کس کے سب ہی کے لکھ لیا اب ہمیں نکالنا ہے LCM LCM آف کس کا 24 کا 68 کا اور 88 کا تو اب دیکھیں especially دونوں میں اچھے فور ڈیفرنس میں کیا رہا ہے کہ اب ہمیں یہ پیر بنا لیجئے 1 2 3 تینوں میں ہے تو ان تینوں میں سے آپ کو ایک ہی بار لکھنا ہے یہ تین 2 2 2 2 ایسے نہیں لکھو گے ان تینوں کا ایک ہی لکھیں گے اکیلر 2 لکھ دیا ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں گے ملٹیپلائی کریں گے پھر ہم نے پیر بنا دیا مطلب جہاں پیر بنیں گے چاہے وہ تین کا بنیں چاہے دو کا بنیں ہمیں ایک ہی لینا ہے پھر ان دون ایک ان تینوں میں تینوں کا کیا ہو جائے گا اب ہمارے پاس کیا ہے 17 ہے اب ہمارے پاس پیر کس کا کب نا اس ٹو کا اس میں بھی ٹو ہے تو اس کے بھی ہم کیول ایک ہی لکھیں گے ہمیں لکھ دیا ہمیں ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس جو بچ گئے ان کو ایجیٹی لکھ رہی گے تھری کا تھری الیون کا الیون اور سیونٹین کا سیونٹین یہ تھری الیون سیونٹین میں نے ایجیٹی لکھ دیا پیر والا ایک ایک لینا چاہے وہ تین کا بنیں چاہے دو کا ملکہ ہمیں یہ تین ہے نا ون ٹو تھری تو ہمیں تین بار ٹو نہیں لکھنا کیول ایک کی بار لکھیں گے ان کا یہاں تین ہے تو انکراب یہ ایک اور دو یہ ہے تو ایک کی بار لکھیں گے اب ہم ان کو ملٹیپلائی کر دیا تو اس کا آنسر آ جائے گا فور فور ایٹ ایٹ یہ ہمارا کیا ہے ال سی ایم ہے بائی پرائیم فیکٹرائیزیشن میتھر دیکھئے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہم نے ایج شیف نکال لیا کس سوری ال سیم نکال لیا پرائیم فیکٹرائیزیشن میتھر سے اب ہمیں کیس سے نکالنا ہے ڈیویجن میتھر ڈیویجن میتھر سے ہمیں کیا نکالنا ہے ال سیم نکالنا ہے تو یہ ہمارا کون سا ہے پرائیم فیکٹرائیزیشن اب ہمارا جو ڈیویجن میتھر کس سے نکالنا ہے 24 68 اور 88 اس کا ڈیویجن میتھر سے نکالنا ہے دیکھئے یہ ہمارا ڈیویجن میتھر ہے تو ہم اس کو ایسے برائیں گے تینوں کو اکٹھے لے لیں گے ٹو سے ڈیویجن کریں گے ٹویل اس کو ٹو سے ڈیویجن کیا اور اس کو یہ ٹھیک ہے پھر ٹو سے ڈیویجن ہوگا ٹو ٹھیک ہے اس سے پرکا سے ٹو سے ٹری یہ ڈیویج نہیں ہوگا یہ ہوگا اب ہمارے پاس کیا ٹو سے نہیں ہوگا कیسے ہوں گے ٹری سے ون سیون ٹین اِلیون ٹی اِلیون ون سیون ٹین ون اور سیون ٹین ون ون مرکہ جاؤ گا تو ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 11 ملٹیپلائی 17 is equal to 448 یہ آپ کا ڈیویجین میتھڑ ہے اور یہ آپ کا پرائیم فیکٹریزیشن میتھڑ سمجھ میں آگے بیٹا دونوں میتھڑ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اس پرکار سے نکالنا کیا ہوتا ہے پرائیم فیکٹریزیشن اور اس کو اس پرکار سے نکال ہوگے تو کیا ہوگا یہ آپ کا ڈیویجن میتھر ٹھیک ہے اب دونوں میتھر سمجھا دی اب ہم ہماری جو اکسسائز ہے اس کو کنٹیونیو کریں گے ٹھیک ہے ہماری جو اکسسائز اس کا پہلا سمائے یہ فائنڈ آل سیم آمدہ فولوائنگ بائی لسٹنگ ملٹیپلز ٹھیک ہے اب آپ یہ کہوں کہ سر نے تو دو ہی میتھر بتایا دے کیا پرائی فیکٹریزیشن میتھر اور ڈیویجن میتھر یہ لسٹنگ ملٹیپلز کون یہ بہت کم یوز ہوتا ہے مینلی ہم نکالتے ہیں فرائی فیکٹریزیشن یا ڈیویجن میتھر سے اور اس میں بھی آپ کو زیادہ گھر بڑھنے بہت ایسی ملٹیپلز آپ کو پتائیے کیا سیون ونزہ سیون سیون ٹوزہ فورٹین ٹوینٹی ون یہ سارے سیون کے ملٹیپلز ہے جو ٹیبل ہے وہ اس کے جو گناہ کرنے پہ آتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو ہمارا پہلا ہے اے اے کا سکس اور ایٹھ یہ ہے اس کا ہمیں سکس اور ایٹھ کا نکالنا ہے کس سے لسٹنگ ملٹیپلز تو آپ کو جو بھی دیئے ان کی ٹیبل لکھنے ہوتی ہے سکس اور ایٹھ دیا ہے تو سکس کی ٹیبل لکھ لیجئے لکھ لیا سکس کا ٹیبل اس کے ساتھ میں آپ کو ایٹھ دیا ہے تو ایٹھ کی ٹیبل لکھ لے بڑا ٹھیک ہے اب ان میں جو جو کومن آ رہے ہیں وہ لے لیجئے کومن جو اس میں بھی اس میں بھی ہیں سکس کے ٹیبل میں بھی اور ایٹ میں بھی ہیں ٹویل ہے اس میں اس میں نہیں ہے ایٹین ہے اس میں اس میں ہے نہیں ہے ٹوینٹی فور ہے ہاں ہے دونوں میں ہے ٹوینٹی فور تو اس فرقہ سے بنا لیجئے ٹھیک ہے تھرٹی ہے نہیں ہے تھرٹی سکس ہے نہیں ہے فورٹی ٹو ہے نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی کومن ہے نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا ہو گیا جو سکس اور ریٹ کی ٹیبل میں دونوں میں کومن ہے وہ کیا ٹوینٹی فور اور فورٹی ایٹ اب کومن ہمیں مل گیا جو اس سکس کی ٹیبل میں بھی آ رہا اور ریٹ کی ٹیبل اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے سب سے چھوٹا کون سا چھوٹا کیوں دیکھا کیونکہ LCM LCM کے فل فرم کیا تھی lowest common factor اور lowest کیا تھا چھوٹا تو اس لیے ہمیں چھوٹا لینا پڑے گا تو چھوٹا ہمارا کیا ہے یہ ہے تو اس لیے ہمیں لکھ سکتے ہیں LCM of six and eight is 24 اسی طرح اس کا بی پارٹ دیکھیں اس کا بی پارٹ کیا ہے اس کا بی بی ہے ٹو اور فور ٹھیک ہے آپ کو سمجھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ میں اب بہت ایسی ہونے بیٹا یہ سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو اب ہم اس کو رب کر دیتے ہیں اب ہمیں ٹیبل لکھنے پڑے گی اب ہمیں ٹیبل لکھنے پڑے گی ٹو اور فور کی ٹو سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب پھر وہی کام کرنا ہے جو کومن ہے ٹو میں اس میں ہے نہیں ہے فور ہے یہ رہا اور ہے کوئی یہ رہا یہ رہا سکسٹین بھی ہے اس میں ٹھیک ہے اور ہے کوئی نہیں ہے لیکن یہاں کومن کون سے ہیں چار بارہ اور سولہ اور اس سب سے چھوٹا چھوٹا کون سا ہے چیار چار ہے تو لسیم کیا ہو جائے گا لسی ایم آف ٹو اینڈ فور ایز فور آگے بیٹا اسی پرکاس سے اس کا سی پارٹ دیکھئے اس کا سی پارٹ دیکھیں کیا ہے آپ کا ٹین اور ٹو ایل اس کا ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے پھر سے ہم وہ ہی کریں گے اس کو رب کیا دیتا ہوں ہے تو ٹین کی ٹیبل لکھیں گے ڈیلے بڑا اب ان میں سے جو کومن ہیں ان کو کریں گے ڈیلے بڑا 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 بڑ ٹھیک ہے بیٹا یہ ہمارا جو ایک سائز کا فرسٹ کوئشن اس کے میں نے تین پارٹ سورپ کر دیا آپ کو سمجھا دیئے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے اسی پر کہہ سے اب باقی کے ریسٹ آف آف کر لی جیگا اس کا جو سیکنڈ کوئشن ہے ہم وہ نکالتا ہوں ابھی آپ کو ٹھیک ہے ہماری ایک سائز کا سیکنڈ کوئشن کیا فائنڈ ایل سیم بائی پرائیم فیکٹریزی سیکنڈ کی اب ہمیں ایل سیم نکالنا ہے کونسے میتھڈ سے پرائیم فیکٹریزیشن میتھڈ سے دیکھئے ہم کیا کریں گے اس کو اے اس کا سم کیا ہے پہلا ہمارا دیکھیں کیا ہے اس کا سکسٹی ٹو اور نائنٹی فور یہ ہے تو پرائیم فیکٹریزیشن جیسے ہمیں پتا ہے اس کو سب سے پہلے اس پرکاسی نکالیں گے ٹو سی ڈیوائیڈ کریں گے ٹو تھریزا سکس ٹو ونزا ٹو اب یہ تھرٹی ون آ گیا ٹھرٹی ون کس سے ڈیوائیڈ ہوگا ٹھرٹی ون سے اور تو کسی سے ہو ہی نہیں رہا تو ٹھیک ہے سکسٹی ٹو کے کیون سے پرائیم فیکٹریزیشن ہو گئے آپ کے ٹو ملٹیپلائی ٹھرٹی ون ٹھیک ہے نائنٹی فور نائنٹی فور کے دیکھئے ٹو سے شروع کریں گے ہم ٹو فوزا ایٹھ اور ٹو سیونزا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ بھی کسی سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہمارا کس سے 47 سے ڈیوائیڈ ہو رہا دیکھیں ہمارا دیکھیں پیٹا اب ہمارے پاس کیا ہے یہ ہو گیا اب 47 بن جا 47 تو اب ہمارے پاس کیا ہو گیا نائنٹی فور کا نائنٹی فور کا کیا ہو گیا ٹو ملٹیپلائی ٹوٹی سیون یہ ہو گیا اب ہمیں کیا نکالا ہے نائنٹی فور نائنٹی فور تو ہمارے پاس دیکھیں یہ یہ ٹو اس میں بھی اور یہ ٹو اس میں بھی تو ہم اس کو دو بار نہیں لکھیں گے ان کو ایک ہی ماننے گے تو ان کی جنگے لکھ دیا تو اب ہمارے پاس کیا بچ گیا سرپ تھرٹی ون تو تھرٹی ون کا تھرٹی ون فورٹی سیون کا فورٹی سیون انس کو سوری ٹولی انس سب کو ملٹیپلائی کر کے اس کا آنسر ہے 2914 تو ہمارا پہلا سول ہو گیا دوسرا اس کا دیکھیں یہ پرائن فیکٹریزیسن میتھرد ہے اس کا بی پارٹ کیا ہے دیکھیں بھی آپ کا 6 18 20 یہ ہے تو ہم 6 کو کریں گے آپ پہ 2 3 3 1 ٹھیک ہے اب ہم ہمیں 18 کا لیں گے 2 9 3 3 3 3 سی ڈیویڈ کیا 1 اب ہمارا نیکس ہے 20 20 کو پھر پرائن فیکٹریزیسن نکالیں گے 10 2 سے پھر جا رہا ہے 5 5 5 5 بن جا 5 اب ہم کیا لگ دیں گے 6 کا 6 کے کیا ہے 2 2 ملٹیپلائی 3 2 ملٹیپلائی 3 اب ہمارے کیا ہے نیکسٹ 18 18 کا کیا ہے 2 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 3 ہمارے پاس نیکس کیا ہے 20 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 5 یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں پیر بنا دیجئے یہ پیر ل سیم نکالنا ہے ل سی ایم اس پیر میں سے ایک ہی لکھنگے الگ الگ نہیں لکھیں ان تینوں کا وہ ایک انتینوں کا ایک لکھ دیا نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ 2 اکیلا ہے تو یہ 2 لکھ دیا اب ہم پھر اس کا یہ دو کا پیر بن رہا ہے ان دو میں سے بھی ہم ایک کی بار لے ایک بار لکھیں گے ان دو کو بھی ایک کی بار لکھنا یہ اور پھر ہمارے بس کیا بس گیا یہ 3 اور یہ 5 ان کو ملٹیپلائی کر دو ٹو ٹو جا فور تیزا ٹویل ٹویل تیزا ٹرٹی سکس اور ٹرٹی سکس فائزا ٹرٹی سکس فائزا اس ایس اکول ٹو وان ایٹی ٹھیک ہے بٹا دیکھئے ایسے نگلیں دو پکر دی ٹھیک بٹا ہی ہے ہم نے اس کا بی پارٹ نکال لیا اب اس کا سی دیکھئے آپ کو اس کا سی پارٹ دیکھئے کیا ہے سی سکسٹی تھری ڈیٹی فور اور وان فورٹی سیون دیکھئے یہ ہے ہمارے باس ہمیں کیا سوری اس کا نہیں ہے سی پارٹ یہ سیکنڈ کا دوسرے کا سی پارٹ ہے اس کا سی ہے ہمارے پاس ڈویل ڈوینٹی سکس اور تھرٹی نائن یہ ہے ڈو سے شروع کریں گے 6 2 3 اور 3 بنجا 3 اب ہمارا نیکس ہے 26 26 کو 2 سے 2 بنجا 2 3 بنجا 6 13 سے 1 نیکس ہمارا کیا ہے 39 یہ 2 سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا کس سے ڈیوائیڈ ہوگا 3 سے 3 بنجا 3 3 بنجا 9 اور 13 کا 1 یہ ہوگے اب ہم کیا کریں گے 12 کے فیکٹر 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 3 2 ملٹیپلائی ملٹیپلائی لکھ دیا نیکس ہمارا کیا ہے 26 26 کا ہم کیا کریں 2 ملٹیپلائی 13 نیکس ہمارا 39 39 کیا ہے 3 ملٹیپلائی 13 تو دیکھیں اب ہمارے پاس کیا ہے common ہے ہم انہی کو لے لیں گے یہ ہے تو LCM LCM آف ہمارے پاس دیکھیں کیا ہے اس کے تو دیکھئے 2 ہے وہ اس کا پیر بنا دیا ہم نے اس میں سے آپ کو ایک ہی لکھنا ہے 2 لکھ دیا اب ہمارے پیر کس کا بنا ہے 13 کا ملٹیپلائی 13 اب یہ آپ کا کیا ہے اس میں بھی یہ 3 اور اس میں بھی ان دونوں میں سے کیا آئے گا ایک ہی لکھیں گے 3 اور یہ 2 کا 2 بچ گیا ان کو اب ملٹیپلائی کر دو تو ملٹیپلائی گا کرو گے تو 156 کہنے کا مطلب آپ کو جو پیر دو دو کے جوڑے ہیں یا تین تین کے جوڑے ہیں انہی میں سے ایک ہی بار وہ سنکھیا لکھنی ہے بار بار نہیں لکھنی یہ نہیں کہ وہ دو ہے دو بار آئے وہاں تو دو بار لکھو گے تین بار آئے وہاں تو تین بار ایسا نہیں کرنا جیسے یہ دو ہے یہ دو آپ کے دو بار آئے نا تو اس کو ایک ہی بار لکھو گی آپ پہ بار بار نہیں لکھو گی ٹھیک ہے وہ ہے پیر میں یہ ہو گیا تو اب ان کا اس پرکاستو سیکنڈ کے ہم نے آپ کو میں نے نکال کے دکھا دیئے تھریسم کیون سے مہتر سے ٹائم فیکٹرائیزیشن مہتر سے اب جو ہمارا نیکس تھرڈ ہے نیکس جو ہے تھرڈ اس سائز کا لاسٹ کوشن ہے فائنڈ ڈیویجن مہتر بائی ڈیویجن مہتر بائی ڈیویجن مہتر بائی ڈیویجن ڈیویجن مہتر یہ ہے آپ کا ٹھیک ہے اسکور کر لیتے ہیں پھر ہمارے ایکسسائز کمپلیٹ ہو جائے گی ڈیویجن مہتر تو ہمارا جو پہلا پارٹ ہے وہ کیا ہے ڈیویجن مہتر پہلا اگر آپ پھر نہیں ہے سب سے دیوارڈ ہورے ہیں تو تو اس کو دیوارڈ کرنیں ایٹ پہ یا پوٹین پہ یہ 20 پہ اور یہ 35 پہ تو 8, 14 اور 20 یہ کسے ڈیوائیڈا 2 سے اس لئے پھر ہم میکسیموم نمبر کسے ڈیوائیڈا 2 سے یہ لئے پھر ہم 2 سے لے لیا 4, 7, 10 اور 35 جو کہ ڈیوائیڈے نہیں ہوتا 2 سے اب ہمارے پاس یہ رقم آگے 4, 7, 10 اور 35 4 ہے 4 میں سے ہمارے پاس 2 ابھی بھی 2 سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے تو اس لئے ہم 2 سے ہی پھر سے کریں گے 2 to z é 4 7 5 और 35 ठीक है अब हमारा प्रास क्या हो गया 2 7 5 और 35 तो इसमेंसे maxible number किस से डिवाद हो रहे है 5 से 5 से 5 2 से बागग है 2 एकम 7 5 5 7 अब हमारे किस से डिवाद हो रहे है 7 से 2 1 1 1 और 2 से अब यह है ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 1 1 2 5 ملٹیپلائی 7 ملٹیپلائی 2 اس کو ملٹیپلائی کر کے لیے 2 2 4 4 2 8 8 5 4 4 4 4 3 2 7 280 5 6 3 اس کو ملٹیپلائی کر لیے میں نے بس سے بتایا آپ کو اس پرغاز سے میں نے آپ کے ایکسرائیز 3.2 ہے اس میں سے سبھی آپ کو پرائیم فیکٹرائیزن لسٹنگ میتھڑ پرائیم فیکٹرائیزن میتھڑ اور ڈیویزن میتھڑ سے سال کر کے دکھا دیئے اب آپ ان سبھی اس ایکسرائیز کو اپنی ملٹ بکس میں کمپلیٹ کر لینا thank you